اسلام علیکم ناس جن سرابر قداب سے مخاطب ہے انڈین سپریم کورٹ کے فارم جج آنریبل جسٹس مارکھنڈے کارجو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈیا کے اندر ریزلٹ آناؤنس ہو رہے ہیں بی جے پی موڈی کی جو پارٹی ہے اسے اس وقت پٹکار لگ رہے ہیں اور مارکھنڈے کارجو صاحب جو انڈین سپریم کورٹ کے جج ہیں انہوں نے موڈی کو گدہ لکھا ہے کارجو صاحب محترم سر اسلام علیکم وازیکم سلام سر آپ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے آپ جو کولم لکھ رہے ہیں ان انتخابات کے اوپر آپ نے موڈی کو گدہ بھی لکھا ہے لیکن اپ ڈیٹس کیا ہیں اور وائی ڈو یو ٹھنک کہ موڈی یا بی جے پی نہیں جیتنے چاہیے انڈیا میں دیکھئے اس موڈی نے بھارت کا بڑا نقصان کیا دس سال یہ پرائیم میسٹر رہا جو دیکھئے انڈیا کا ویری نیچر آف انڈیا اس میں سارے مذہب کے لوگ رہتے ہیں اتنی جاتیاں ہیں اتنی زبانیں ہیں اتنی نسلیں ہیں اتنی کلچر ہیں تو ایک ہی پولیسی چلا سکتی ہے موند کو اور یونائٹیڈ رکھ سکتی ہے اس کے پولیسی اپ ڈیٹ مغل ایمپرور اکبر ایم ایم ایڈمائر ایڈمائر اوپ مغل ایمپرور اکبر ایسا بادشاہ دنیا میں نہیں ملے گا وہ اس کی پولیسی تھی سلے ایک کل سلے ایک کل ہر مذہب کو ہر کمنیٹی کو برابر عزت دو اور وہ اس کے کوٹ میں ہندوز روز to very high positions like راجہ ٹوڈرمال he was finance minister of india بیر بر مان سنگھ وہ ہندووں کو عزت دیتا تھا سکھوں کو کرسٹین کو سب کو برابر عزت دیتا تھا اور I regard him the real father of the indian nation and by the way I include Pakistan as part of india میں پاکستان کوئی مرکور نہیں مانتا پلزی مرکور مانتا ہوں part of india is bound to billion and by آپ کے ماننے سے کاجوزہ وہ ایک الارکہ نہیں ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جی پی کی کیا position ہے لیکن اس وقت position میں بتا رہا ہوں یہ position یہ ہے کہ پہلے تو آپ جان یہ 2019 کے چناو میں کیا پوزیشن بیجی پی بیجی پی اڈون گوٹ 303 بیجی پی اباب 273 اور بیجی پی ساتھ بیجی پی سیٹ ہو گئے سو اٹھ بیجی پی بیجی پی اکیلے ہی گورنمنٹ چلا سکتی تھی اور نتیجہ ہوا یہ موڈی جی بلکل ڈیکٹیٹر ہو گئے سب کو بلکل ہی everybody else's ڈرٹ کیونکہ سمجھتے تھے میں میں نے دلائی یہ اور کسی کی ضرورت نہیں اکیلے ہی ہم 303 سیٹ تھی اس بار کیا ہوا یہ ابھی چناؤ ہو ہے دوہزار چوبیس کا اس کی نتیجہ آج آپ تکاہیں گے چاہی میں چین کی بیسی پہ بول رہا ہوں چین یہ ہے کی بی جی پی آلون کے قریب بیتوین آہ اس طرح کے ٹرمینولوجیز آپ کو کیا چیز مجبور کر رہی ہے استعمال کرنے پر دیکھئے میں نے ابھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کری کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی اس ہمارا جو یہ کھتا ہے اس کی مٹی ایسی ہے کہ اس میں فرقہ پرستی زیادہ دن نہیں چل سکتی ہے اس کی مٹی ایسی ہے کیونکہ مغلد بادشاہ اکبر نے جو بنا دی چیزوں نیو رکھی ہے ہندوستان کی اس میں میں پاکستان کو بھی کرتا ہوں اس کی نیو ہے کہ it is an inclusive area اتنے سارے مذہب ہیں اتنی جاتیاں ہیں اتنے زبانے ہیں تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے آپ کو دیکھئے مغل ایمپائر آپ جانتے ہیں اتنے ساتھ کیسے چلا 1526 میں آئے تھے بابر 1856 because it was an inclusive empire سب کو ساتھ لے کے چلتا تھا it was not of muslim ڈانوں اس میں ہندو ساتھ ساتھ سب کو تو تب جائے تیلاس تیس تو داؤں تو سنیے پوری باب یہ 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 مودی جیسی بیماری پھر انڈیا کے اندر 10 سال سر اس نے کیسے 10 سال اس نے اپنے پاؤں جمائے وہاں پر بھائی دیکھیں اس میں میں کانگریس کو بھی بلیم کروں گا دیکھیں میں اب سن نیجیے آپ نے پوچھا سوا میں کانگریس کو بھی بلیم کروں گا کانگریس نے بھی ایک انتہا کر دی تھی رشوت خوری کی جب یوں پی گوہگرمنٹ کے لیے تھی 2014 سے 2014 دس سال چلی اتنے سکام ہوئے 2G سکام CWG سکام کول گیٹ سکام اور سکام نوٹ و کروڑ بٹ لیکس و کروڑ اور یہ یہ پیسہ کہاں گیا یہ سب میری سمجھ ہے یہ سب سونیا گانی ریل پرائم مینسٹر یہ مانمون سنگھ ڈمی تھے یہ لے گئی سویس بینک میں ڈال دیا اس نے راکھو کرو تو ایک تو اس سے پبلک اتنی دسگسٹیڈ ہوئی ہی علیہ میں اور دوسری تھی یہ تھی موڈی جی نے ویکاس کھرنا رہا دیا کہ اب ویکاس ہوگا ہوگا تو یوہ پیڑی نے سب ان کو سپورٹ کیا تو میں کانگریس کو بھی بلیم کرتا ہوں کہ جس کے بجے سے پاور میں آئی یہ یہ سب بدماش ہیں دیکھئے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ملک میں بڑی ٹیویسٹی آپ کو سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہے اب نفرت موڈی جی کو صرف نفرت مسان مانوں کے خلاف یہی کھوپڑے میں ہے اور کچھ نہیں ہے وہاں بھوسہ بھرا ہے ساتھ میں جو کہتا ہے کہ انچینڈ انڈیا میں پھر ٹرانسپلانٹ ہوتا تھا کیونکہ گنے جی ہمارے جو بھگوان ہیں ان کے ہاتھی کا سر ہے تو انچینڈ انڈیا میں ہم لوگ کو پھر ٹرانسپلانٹ سرجری آتی تھی اور وہ ہماری جو گاندھاری تھی مدر کو کورا پھر اس کے سو بچے ہوئے کیسے ہوئے سٹیم سیل تھریپی ہم کو معلوم تھا اور جینیٹک انجینرینگ معلوم تھا اور کرن جو تھے وہ ٹیسٹیو پہ یہ سب نونسنس یہ لوگ مگر یہ ہمارے مصفور چون فرا کنٹی دس سار ہمارا پرائمیسٹر شرم کی بات ہے ہمارے لیے ایسے گدھے کو جس کی کھوپڑے میں کچھ ہے ہی نہیں ایک سیب نفرت مسلم بھی اتنا آتا ہے اب ادھار اس کے جو بیان آئے انہیں کتنے گندے گندے جیسے مسلمانوں کو گسپیٹیا کہہ ہمارے ہمارے بیس بائیس کروڑ ہے آپ کے چوبیس کروڑا تھوڑے سے ایک دو کروڑ زیادہ ہوں گے یہ کوئی فارلہ نہیں ہے ان کے جو پرکے تھے وہ یہاں پہلے ہندو تھے کسی وجہ سے کروڑ ہو گیا ہے but they were never invaders they were normal foreigners they lived even they lived here always 95 percent muslim living in india they are 20 over 20 at ھوڑتی دورے میں وہ فرانے ہیں گسپیٹیا کیسے 95 percent یہاں ہے 5 percent جو بہا سے آئے جیسے بابر آیا وبابر کے ام فرم آؤٹسائید مگر اس کا جو پوتا تھا اکبر وہ تو یہیں پیدا ہوا انہی آئیڈنٹیفائید ہمسیل بھی انڈیا کسی پولنر آپ کہہ رہے اس وقت انڈیا کے اندر محول کیا ہے چونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ مہاراشتہ بھی شاید کاؤنگرس جیت گئی ہے پاکستان کا پرائیم ٹیلی ویژن بھی سوالے سے خبریں چلا رہا ہے انڈیا کے اندر محول کیسا ہے جب بی جے پی لیک کر رہی ہے اور وہ جو اپنی میکسیموم سٹرنٹھ ہے اس تک نہیں پہنچ باری دیکھئے ابھی حال یہ ہے کہ دیکھئے عام آدمی تو دیکھئے اتنا پریشان ہے میں عام آدمی کے بات کرنا ہوں میں اپنی اور آپ کی بات نہیں کرنا اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کھانے کی چیزوں کا کیا دام آسمان چھوڑا بے روزگاری کا عام کیا ہے کی یعنی 12 ملین youth are entering into the indian job market every year 12 ملین but only half a million jobs are being created in the organized sector of the indian economy تو باقی 11.5 ملین کہاں جاتے ہیں آپ کو ملوم ہے کیا حال ہے بچوں کھانا نہیں ملنا ہے بڑی کرکٹ ٹیم بولیور ڈیکشے کمار یہ سب کچھ نظر آتا ہے اپ کھا جاتا ہے کہ جاتا ہے گی ڈی پی گروہ ہو رہی ہے سیوڈ ایٹ پرسنٹ پہلے تو یہ فیگرز ہے بیقیشن بلو مگر ایک منٹ کھی مان دیجئے کی ڈی پی گروہ ہو رہی ہے انڈیا میں مگر دوسرا سوال اٹھتا ہے who is getting the fruits of this gdp growth is it just a handful of big businessmen like ambani adani or is it the indian message یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا ہے یہ gdp growth اگر مان دیجئے ہو بھی لیے اس سے خائدہ کام جنتا کونہ کی آپ جانتے ہیں seven individuals in india seven own as much wealth as the bottom half of 50 percent of india's 140 crore population یہ ترقی ہو رہی ہے بھوکے بچے بھوکے ہیں ترقی ہو رہی ہے یہ یہ بڑی بڑی حقیقت پسند آنا آپ نے سر گفتگو کی ہے یہ result کب تک conclude ہو جائے گا کاجی صاحب جو ابھی چل رہا ہی سکتے ہیں یہ result کب تک conclude ہو جائے گا result کب آئے گا نہیں conclude کب تک ہو جائے گا result تو آ رہا ہے نہیں result ابھی نہیں آئے ابھی تو trends آئے ہیں ابھی رجحان آیا ہے ابھی کوئی result نہیں آیا ہے trends which are coming جو آپ دیکھ رہے ہیں کی فیٹ 77 کم ہو رہی ہے میرے خیال میں آج رات سے آنا شروع ہو جائیں گے results چلیں ہم آپ کو مزید انشاءاللہ تکلیف دیں گے جب ایک تفاہ result آ جائیں گے conclude ہو جائیں گے تو پھر picture clear ہو جائے گی پھر گفتگو کریں گے بہرحال بہت شکریہ ساتھ آپ نے وقت دیا thank you thank you so much